وشتو کہاں کھو جے کہاں وشتو کہاں بھونڈ رہے کہاں کس بھی دلگے ہاتھ ایک پلک میں پائیو ہو بھیدی لے لو ساتھ ایک سمیں ایک لالا جی نے ایک سیٹھ کے پاس بہت دن تھا اس نے اپنے پوتروں سے کو کہہ دیا تھا بھائی میں مروں گا جب بتاؤں گا تمہارے تنہیں تم پیسہ خراب کر دو گے اور میں کہیں لکھ دوں گا بھائی میں کھوج لینا اب اس سیٹھ کی مرتب ہوگی اس کے انتیم سنسکار کر کے پوتروں نے سوچا بھائی پتا جی نے بتا تھا کہ میں دھن کہیں دباؤں گا اور بھائی میں لکھ دوں گا کوڈ ورڈوں میں تم سمجھ لینا اس میں لکھ رکھا تھا کہ مندر کے گمج میں مندر کے گمج میں راتری کے بارہ بجے راتری کے بارہ بجے لکھ دیا ہوئی آسوز کی چودس کے دن آسوز اترتے کی چودس کہ دن مندر کے گمج میں اتنا دھن داب رکھیا ہے پوری ڈیٹیل دے رہے گی اب انہوں نے ان کے آنگن میں ایک مندر بنا رکھا تھا انہوں نے خودا پنا پرسنل ان لڑکوں نے وہ مندر کا گمج توڑ دیا گمج جو پر کا گول گول پورسن ہوتا ہے وہ توڑ دیا اس میں کچھ نہیں پایا اب اس شیٹ کے اس شیٹ کا ایک مندر تھا دوسرے گاؤں میں اس کے پاس گئے وہ دونوں بچے کہ تاؤ جی ہمارے پتا جی نے جہاں دھن لکھا تھا وہ ملا نہیں ہمارے ساتھ دھوکھا کر گئے ہمارے ساتھ دھوکھا کر دیا ہمارے پتا نے اتاؤ بھولا بھائی کہاں لکھا ہے کہ بھئی میں لکھ رکھا تھا مندر کے گمج میں اتنا روپیے داب رکھا انہوں نے پھوڑ کے دیکھ لیا کچھ نہیں پایا تھا اور گھنہیں دنبتا لکھ رکھا سمجھ وہ اس کا جو مطر تھا وہ آیا اس کے پتا کا اس نے کہا وہ بہی دیکھاؤ مجھے اس نے بہی دیکھا کہ بھائی آسو جو سودی چودس راتری کے بارہ بجے تو وہ کہنے لگے بھائی اس گمج نے تم پھر بناو اسی طرح پھر پاوگا دن انہوں نے ویسے ہی وہ گمج پھر بنوا دیا اور پھر چاندنی چودس چاندنی چودس لکھ رکھی تھی چاندنی چودس چودس سارے دن آوں گا میں پھر دن بتاؤں گا اب چودس والے دن اب اس مندر کے گمج کی چھایا جہاں گئی تھی اس کے نسان لگا جائے گی یہاں جمین میں کھوڑ کے دیکھو وہاں کھوڑ جاتا ہے نیو کھا نیو پائے گیا وہ اب کہتے ہیں وستو کہاں اور کھوڑ جائے ڈھونڈ ہے کہاں کسی بھی دل آگے ہاتھ ایک پلک میں پائیو بے دی لے لو ساتھ اب انہوں نے سب نے گمج پھڑوا ڈالے ہری اوم تت ست ہری اوم تت ست اب یہ کوڑ ورڈ ہے اس کے اندر اوم برم کا تت یہ سانکیتک ہے اور ست بھی سانکیتک ہے یہ اوم تو سربرم کا سربرس کا اور تت یہ سانکیتک سبت یہ داس بتاؤ گا یہ اکسر پرس کا اور ست یہ سار سبت ہے یہ پرم اکسر برم کا اب آپ نے سنا سار سبت سر جی ونبوٹی گھسے گھسے آنگ لگاوے کہہ کبھی رتم ست کرمانو یا جنم مرن مٹ جاوے تو یہاں کیا بتاتے ہیں بے راگی بے راگ نہ جان بین ست گھر نہیں چوٹ نسانے کہتے ہیں ست گھر کے بنا نسانے چوٹ نہیں لگ سکتی یعنی ٹھیک ٹھکانے کی بکتی سہی بکتی نہیں پراپت ہو سکتی آپ جی کو جیسے مندر کے گمج کو پھوڑ ڈالا اور لکھا کہاں تھا وہ کوڈ ورڈ تھے ایسے ہی گیتہ اور ان ست گھر انتوں میں کوڈ ورڈ ہیں ان کو یہ گمج پھوڑ نہیں ہے رسی میں رسی سمجھ نہیں سکے پڑھیں گیتہ جی انہوں نے کہا ارے رام ارے رام رجی رجی شامل آجے ناچر کود ہے یہ کوئی سادنہ ہے یہ کوئی بکتی ہے ان کی بیراغی بیراغ نہ جانے بینست گرو نے چوٹ نسان ہے بارہ باٹ بٹم بلوری سٹ درسن میں بھگتی تھگوری ان سٹ درسنوں میں گری پوری جتنے یہ ویشن اور سنت یہ ہیں ان کی بھگتی تھگوری کی ہے ان کے پاس یہ تھارت بھگتی مارک نہیں ہے یہ گل سادنہ کر اور کرا رہے ہیں سنیاسی دس نام کہاوے ہیں سیو سیو کرے نسن سے جاوے نربانی نیک اچھ نسارا یہ بھول گئے ہیں برم دوارا یہ برم تکی سادنہ امینا کرتے ہیں رہے رام 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 رہے رام کوئی اور نام جاب کر لے پھر گیتہ جی کے بولنے ہی کیا ضرورت ہی جائے کوئی منتر جاب کر لے بید پورانی کتھا کہانی پڑ پڑ بھولے ارث نہ کھلے اب کہتے ہیں بید پوران پڑے یہ کیور کتھا کہانی بنا بنا کھا پپنے حساب سے انہوں نے جنتہ کو سنا دی ان کے ارث ان سے کھلے نہیں گیتہ جی دی نمبر اٹھارا کے سلوک نمبر چھ سٹھ میں کہتے ہیں گیتہ گانداتا یہ برم کہہ رہا کہ سروہ ترمان پریتج مام میرے سطر کی جتنی بھی دھارمک پوزائیں ہیں سادنائیں ہیں مجھ میں تیاگ کر پریتج مام مجھ میں چھوڑ دے ایکم سرنم ورج ایکم جس کے برابر دوسرا نہیں ہے وہ پرمکسر برم کی سرنم ورج مانے جا اہم تواسرو پاپے بھا مکشامی ماسوچ اور یہ کہہ ہے کرسن جی کہہ رہے ہیں میری سرڈ میں آجا انگلس ورڈ گو مانے جانا ہوتا ہے اور کہیں پر گو سبد لکھا ہو سنٹینس کے اندر اس کا عرض کوئی آنا لکھتا ہے وہ کتنا بودھیوان ہوگا انڈرسٹوڈ ہے کتنے ویدوان تھے یاچاریہ جنہ ورڈوان نے آنا پنا دیا اور سری کرسن سے اوپر ان کی بودھی گئی کوئی نہ سنیا سی بیراغی سیوڑے بیراغی سنیا سی سیوڑے یہ تن پر چھار لگا ہوئے یہ پانچوں نار پچیسوں لڑکے دھون دھون دھور مچ ہوئے اب پرماتمہ بہت گئرہ اسے سمجھا ہے کہتے ہیں بیراغی سنیا سی سیوڑے یہ تن پر چھار لگا ہوئے ہیں اور پانچوں نار پچیسوں لڑکے دھون دھون دھار مچ ہوئے ہیں اب جیسے گھر تیاغ جاتے ہیں پرماتمہ نے کہا ہے ایک ناری تیاغ دینی پانچ ناری گیل بے پایا نہ دوارا مکتی کا سکھ دیو قریب اس سیل بے کہتے ہیں سکھ دیو رسیدنے بھی موکس پرابتی نہیں ہوئی تم تو پرچوی پہ گھوم رہے ہو اس گفہ میں بھگوان پاوگا اس بندر میں پاوگا اس پھلانی طلاب میں پاوگا تیرتھ میں پاوگا اور سکھ دیو تو اوپر بھی گھومیا کرتے تھے سورگ سورگ نوشنے کیتہ بھگوان نہ پایا یعنی موکس پرابتی نہیں ہوئی ایک ناری تیاغ دینی پانچ ناری گیل بے پایا نہ دوارا مکتی کا سکھ دیو قریب اس سیل بے آدمی جو پریریت ہوتا ہے بھگت گیان سے وہ یوں سوچتا ہے کہ میں گھر تیاغ دوں کہ تُو نے ایک ناری کو بھگتی بادھک مان لیا اس کارن سے اس کو تیاغ کرتو چلا گیا جنگل میں آپ پرماتما کہتے ہیں کہ تیرے ساتھ پانچ اور ہیں بھگتی بادھا کرنے والی پانچ ناری اور ہیں کام کرود موہو لوگ اور اینکار ان نتیاغ دوں تو کیا بتاتے ہیں بیراغی سنیاسی سیوڑے تن پر چھار لگا ہوئے ہیں یہ پانچ ناری پچیسوں لڑکے ہیں نوندون دھار مچاویں جیسے ایک بار کم کا میلہ لگیا تھا ہر دوار میں ہر کی پیڑیاں پہ اور وہاں پر یہ یہی سٹھ درسنی مہاتما گری پوری ناگا کنپادے نات ویسنوں یہ سب الگ الگ پر اپنے گروپ میں جا کے وہاں کھڑے اکٹھے ہوگے اور جو سمیں نردھارت کیا گا تھا کہ سمیں ہر کی پیڑیوں پہ سنان کرنا کرنا ہے پر بھی اس میں لگے گی سب سے پہلے ناگا چلے گئے یہ سنکر جی کے پجاری ہے ناگا اور ویسنوں ویسنوں جی کے پجاری ویسنوں نے جا کے کہا ناگا ہو تم بہار آؤ پہلے ہم سنان کریں گے ہم سروسریشت ہیں ناگا کہنے لگے ہم سروسریشت ہیں ہم تیاگی اور بیراغی ہیں ہم کو وستر بھی تن پر نہیں رکھتے ہیں ہم پھکڑ پھکیر ہیں ہم سروسریشت ہم پرتھم سنان کریں گے بیشنوں کہنے لگے تم پسو کی طرح ننگے پھرتے ہو ٹٹی کے آتھ بھی نہ دوتے شرڑ پھرڑو راکھلا پیٹھے پسو کی طرح تم نے کیا ضرورتہ سنان کرنے گے باہر مرو ہم نہ آئیں گے پہلے اب وہ نانا نونہ جب بھول بھول گے گھٹم گھٹا ہو گے پتیس ہزار کٹکا مر گے یہ تینوں ترگنوں پاسک تو یہاں اسی کا بچار وہی کہ ورنن کر رہے ہیں پرماتما بیراغی سنیاسی سیوڑے تن پر چھار لگا ہوئے ہیں چھار مہنے راکھ اور پانچون آر پچیس سون لڑکے یہ دھون 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 مچا ہوئے ہیں یہ کام کروز مور لو بینکار کہتے ہیں اندر ہے دھون 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 مچا رہے ہیں تمہارا یو کر دیا ناس پچیس زار کٹکا مرگے کیا گنگا کا جل خراب ہو جانا تھا دو میٹھ پانچ سن آلوں پر بیکن شیو پانچ منٹ کی ہو ہے اور ناس کر دیا اب کیا بتاتے ہیں تیر تپک تلوار کٹاری جمدد جھور بدا ہوئے ہیں تیر تپک تلوار کٹاری جمدد جھور بدا ہوئے ہیں اور کٹیں سیس نہیں دل کرنا وہ جگم ساد گواہ ہوئے ہیں تیر تپک تلوار کٹاری جمدد جھور بدا ہوئے ہیں ہر پیڑی ہر ہیتنا زانے آوازہ تیگ چلا ہوئے ہیں اور کی پیڑی کہو بگوان کے پرتی تمہارا پریم بھی نہیں بگوان کا گاٹ بتاؤ کہ یہاں بگوان کی پیڑی اور بگوان کی چھاتی پہ ناس کر دیا اتنے آدمی مار ڈالے تمہیں تیر تپک تلوار کٹاری جمدد جھور بدا ہوئے ہیں ہر پیڑی ہر ہیتنا زانے آوازہ تیگ چلا ہوئے ہیں کٹیں سیس نہیں دل کرونا یہ جگ میں ساد کواہ ہوئے ہیں جو نر ان کے در سن کو جاوے ہیں ان کو بھی نرک پٹھا ہوئے ہیں ان تینوں گنوں کے اپاسکوں رج گن برما ست گن وشن تم گن شیف جی کے اپاسکوں کو یہاں کہہ رہے ہیں پرما اپنی وانی میں کہ ان کو تم سنت مان کر ان کے پاس جاتا ہے ان کو ونرک بھیج دیتے ہیں وہ کیونکہ نہ ان کے پاس گیان ہے اور اوپر سے ان کا ایسا صبح ہے اور یہی گیتہ جدہ نمبر سات کے سلوک نمبر بارہ دھارن کیوئے منوشیوں میں نیج دوسیت کرم کر نالے مورک گیتہ گیان داتا بھرم کہتا ہے میری سادنا بھی نہیں کرتے ہیں گیتہ گیان داتا اپنی سادنا کے بھی سے ادھائی نمبر سولہ ادھائی نمبر سات کے سلوک سولہ اور سترہ میں سپرشت کرتے ہیں اور تھارہ تک کہ میری سادنا بھی چیار پر کر 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 تک آرت جگہ سور گین نہیں اپنے اطماء پرماتما کی جو وانی ہے وہ تتوہ گیان ہم آپ کو سنا رہے ہیں جس میں یہ گیان بتا ہے کہ کون سی کر نی چاہیے کون سی سادنا نہ کرنی چاہیے موسیقی